دشمن اس ملت کا کٹنا آج جل سے جانا نال لیک بیز کھا وہ سارے پہ ہے چانے جان ایک تو بات صرف قیدی نمبر 804 کی ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شباز علی کام جو فنیچر کا کرتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کا جنون بھی ان کے سر پہ سوار ہیں انہوں نے عمران خان کے لئے کافی سارے گانے لکھے ہیں عمران خان کے لکھتے بلکہ خدا نے اس کو ایسی سوریں عدا کی ہیں چائرہ سارا ستیلی خان کا گانا گانا ہو نور جہان کا گانا گانا ہو یا پیر اتا اللہ اسہ خیلی بھی کا تو یہ ہر سنگر کو گاہ بھی لیتے ہیں تو آج ہم ان سے بات کرتے ہو عمران خان کے اوپر جو انہوں نے گانا لکھا ہے وہ گانا بھی ان سے سنتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام دعائیں آپ کے سر تو عمران خان کے لئے آپ نے جو گانا لکھا ہے تو وہ آپ خود ہی لکھا ہے یا کسی سے لکھواں کے وہ گانا پڑھا ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ میری اپنی شائری ہے اور میں خود ہی کمپوز کرتا ہوں تو ابھی بھی مجھے بیٹھے ایک آمد ہوئی ہے بیٹھے بیٹھے ہی کس کی آمد ہوئی ہے آمد ہوئی ہے مجھے نسرت فتح علی خان کی طرز پہ عمران خان کی آمد ہوئی ہے ان پہ میں شائری کرنا چاہوں وہ آمد کا سلسلہ کیا ہے کس وجہ سے وہ آمد ہے آمد کا یہ سلسلہ کیونکہ میرا عشق مجھے ایسا دیوانگی ایسی ہے کہ مجھے خود الہام ہوتے ہیں خود شہری آتی ہے آج کا الہام کیا ہوا وہ سنانے جا رہا ہوں سنائیں پہ گیا رولا رولا پہ گیا رولا جل سے درولا رولا پہ گیا رولا جل سے درولا جل سائے لوا کے چھڑنا دوش میں ایس ملک چو کٹنا جل سائے لوا کے چھڑنا دوش میں ایس ملک کا کٹنا ایسا لیڈر آیا ملک چو آیا نیوڑا ایسا لیڈر یارو ملک چو آیا نیوڑا آج جل سے جانا آج جل سے جانا نال لیک پیس کھانا آج جل سے جانا مہمی لیک پیس کھانا چھتی لے کے آجا کو کا کو لہا رولا جل سے درولا پہ گیا رولا یہ لینے آپ ابھی ابھی آیا جہا رہے ہیں یا پہلے سے لکھی ہوئی تھی میں آپ یہ تین نہیں کر سکتے آپ بلین نہیں کر سکتے یہ ابھی مجھے آمد ہوئی ہے اس لیے میں نے یہ دو لینے جو مجھے آمد ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو دے دی ہیں یہ پورا ابھی تک وائی نہیں ہے جو کوئی کے بھی آر نہیں یہ لکھی ہو اسے پریپت تھی یا کچھ ہو نائی 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 یہ مجھے بہت دیو اچھا کنرام خان کے اوپر جو آپ نے کچھ دھانا لکھا ہے وہ کہنا سنا ہے ناظرین کو انشاءاللہ ہوگی سناتا ہوں سارے پہ چھنے جانگے کیونکہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کیونکہ وہ سارے میرے ساتھ دوکھے باز تھے تو انس کے حوالے سے میں کچھ لینے پیش کروں گا کوئی وہ سارے پہ چھنے جانگے وہ سارے پہ چھنے جانگے کیڑے وہ سارے پہ چھنے جانگے جڑے جل سچ جانے نہ لے لگر وکھاڑ جڑے جل سچ جانے نہ لے لگر وکھاڑ تنو وٹ بھی نہ پانے میری جان وہ سارے پہ چھنے جانگے وہ سارے پہ چھنے جانگے اچھا یہ آپ کے سور اتنے پکے ہیں اتنے مضبوط سور تو اس بندے کے ہوتے ہیں جس نے یہ پرابر دور پر کسی سے سکھا ہو تو آپ نے کس سے سکھا یہ میں نے سچی بات بتاؤں گا میرے والد صاحب ایک بہت بڑے گلوکار اور سنگر ہیں بڑے روپ دار جی ہیں تو انہوں نے ساری زندگی مجھے سکھانے میں نگا دی ہے ان کے ساتھ بیٹھا بیٹھا ریاض کرتا ہوں گانے ہو یا ذاکری ہو یا ناد خانی ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو وہ مجھے سیاسی لیڈر اور بھی ہیں تو جرام خان کے ساتھ محبت کا کیوں خیال آیا وہ بس ایک آپ کو ہیروت ہے آپ کے دل کا وہ مجھے اچھا لگتا ہے اس کی نیچر اچھی لگتی ہے کئی کوالٹیز ہیں ان میں انگینت کیا بتاؤں الفاظ نہیں ہیں میرے پاس میں کچھ تو بتا دے کہ مجھے ایسا کیا کہلہ دیا گی کہ الفاظ ہی ختم ہو گئے یا کوئی ایک چیز ہو تو میں بتاؤں نا ان میں واپر چیزیں ہیں کیوں اتنے لوگ اور باہر لے ملکوں میں اینی کنٹریز اور بھی زیادہ ملکوں میں ان کو لائک کیا جاتا ہے وہ ایکٹر لوگ ان کو لائک کرتے ہیں ناظرین یہ بات تو بالکل ہی درست کر رہے ہیں آپ جو ہے پاکستان میں ہوں پاکستان سے باہر ہوں آپ دبائی کے اندر بیٹھے ہو لندن میں بیٹھے ہو امریکہ میں بیٹھے ہو اسٹریلیا میں بیٹھے ہو ہوتل پہ کھڑے ہو دکان پہ کھڑے ہو ایون کے ہمام پہ کھڑے ہو تو بات صرف قیدی نمبر 804 کی ہو رہی ہے ان کے مقبولیت کا جو گراف ہے اس سے اگر کو کہتا ہے کہ ناظرین مقبول نہیں ہے تو اس سے مرادے وہ سیدھا سیدھا جھوٹ بول رہا ہے مقبول تو وہ ہیں ان کا بھی قصور نہیں ہے کہ یہ ان کے مقبولیت کے ساتھ یہ بھی بائک ہے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے باہر